ایک کووہ تھا جو اپنی زندگی سے بہت خوش اور سندوشت تھا ایک بار وہ ایک تلا پر پانی پینے کے لیے رکا بہاں پر اس نے سفید رنگ کے پکشی یعنی ہنس کو دیکھا اس نے سوچا میں بہت کالا ہوں اور ہنس اتنا سندر ہے اس لیے شاید ہنس اس دنیا کا سب سے خوش پکشی ہوگا کووہ ہنس کے پاس گیا اور بولا تم دنیا کے سب سے خوشی پرانی ہو ہنس بولا میں بھی یہی سوچا کرتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوش پکشی ہوں جب تک کہ میں نے توتے کو نہ دیکھا تھا توتے کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا تھا کہ توتہ ہی دنیا کا سب سے خوش پکشی ہے کیونکہ توتے کے دو خوبصورت رنگ جو ہوتے ہیں اس لیے وہی دنیا کا سب سے خوش پکشی ہونا چاہیے کووہ توتے کے پاس گیا اور بولا تم اس دنیا کے سب سے خوش پکشی ہو توتہ نے کہا میں پہلے بہت خوش تھا اور سوچا کرتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوبصورت پکشی ہوں لیکن جب میں نے مور کو دیکھا مجھے لگتا تھا کہ وہ ہی دنیا کا سب سے خوش پکشی ہے کیونکہ اس کے کئی طرح کی رنگ ہے اور وہ مجھ سے بھی بہت خوبصورت ہے پھر کیا تھا کہ وہاں چڑیا گھر میں مور کے پاس گیا اور دیکھا کہ سینکڑوں لوگ مور کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو وہاں مور کے پاس گیا اور بولا تم دنیا کے سب سے سندر پکشی ہو اور ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس لئے تم ہی دنیا کے سب سے خوش پکشی ہو مور نے کہا میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوبصورت اور خوش پکشی ہوں لیکن میری خوبصورتی کے قارن مجھے یہاں پنجنے میں قید کر لیا گیا ہے مطر میں خوش نہیں ہوں اور میں یہی چاہتا ہوں کہ کاش میں بھی کووہ ہوتا تو میں آج آسمان میں آزاد اڑ رہا ہوتا چلی اگر میں آنے کے بعد مجھے یہی لگتا ہے کہ کووہ ہی سب سے خوش پکشی ہوتا ہے دوستو ہم لوگوں کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے ہم اپنی تلنا دوسروں سے کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید ہم سے ادھک خوش ہیں اسی قارن ہم دکھی ہو جاتے ہیں ہم ان کو آنم نہیں اٹھا پاتے جو ہمارے پاس پہلے سے ہی ہے اور ان وسطوں کے پیچھے بھانے لگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے اور اسی چکر میں سمیں نکلتا چلا جاتا ہے اور بعد میں آ کر ہم سوچتے ہیں کہ پہلے ہم ادھک خوش تھے دنیا میں ہر وقتی کے پاس انہے وقتی سے کچھ وستوے ادھک اور کچھ کم ہوگی اس لئے دنیا میں سب سے خوش وقتی وہی ہے جو اپنے آپ سے سنتوشت ہے دوستو اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چوا ہو تو اسے لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں دھنے والے موسیقی